بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل میں ہوں ملک عبد الرحمن ناظرین لہور سے ایک بڑی ہی اہم خبر سامنے آئی اور بڑی ہی افسوسنا خبر جہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ لہور سے جو ہے وہ نوے افراد کے گھردے نکال لیے گئے ہیں اور یہ جو ہے انسانی ازا کی سمگلنگ کا کیس ہے ان کو اس طریقے سے نکالا جاتا ہے اور اس کے بعد ان کو جو ہے وہ آگے سیل کر دیا جاتا ہے اب اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں جو کہ ہم لوگوں کو بھی یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے یہ صرف لہور تک معاملہ نہیں ہے ہمیں بھی احتیاط کی ضرورت ہے اس طریقے کے جو کام ہیں وہ بہت ہو رہے ہیں اور نہ صرف ہم نے خود بچنا ہے بلکہ ہم نے اپنے بچوں کو بھی اس چیز سے بچانا ہے تو اس حوالے سے جو تفصیلات پاکستان کے میڈیا پر آ رہی ہیں وہ اگر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو بتایا جا رہا ہے کہ لاہور میں یہ گیر قانونی پیونتکاری کا ایک اور سکینڈل جو ہے وہ سامنے آیا ہے جہاں پر جو لوگ اس کے وکٹم ہیں وہ اہم چیز ہے کہ وہ کون ہیں تو بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں کو نوکری کا جانسہ دے کر جو ہے بلائی جاتا ہے اور پھر ان کے گردے نکال لیا جاتے ہیں تو یہ تو کوئی مجھے فلمی سین لگ رہا ہے ہالی ووڈ کا جس میں اس طریقے کے کوئی سٹوری ہو یہ شاید وہیں سے یہ لوگ متاثر ہیں اور اس طریقے کے یہ کام کر رہے ہیں کہ پاکستان میں بیروزگاری آپ جانتے ہیں کتنی ہیں تو اسی چیز کے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں لوگوں کو بلاتے ہیں بلانے کے بعد ان کے گردے لوگ نکال لیتے ہیں اور یہ جو ایک گردہ ہے بتایا جا رہا ہے کہ پچیس سے تیس لاکھ کے درمیان انہوں نے جو ہے وہ ایک ایک گردہ بیچا ہے وہ نوے افراد کا تو کنفرم ہو چکا ہے لیکن اس سے زیادہ بھی لوگ ہو سکتے ہیں اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ لاہور میں ایک سے زیادہ گروہ جو ہے وہ سرگرم ہے جو کہ لوگوں کے گردے نکال رہے ہیں اور اگر آپ لاہور میں ہیں یا آتے جاتے ہیں تو آپ کو بڑی احتیاط کی ضرورت ہے کسی بھی ایسے سٹینجر کے ساتھ کوئی آپ گپ شپ نہ لگائیں اس کے ساتھ کہیں جائیں نہ اس پہ اس طریقے سے ٹرسٹ نہ کریں انلیس کہ آپ اس پہ ٹرسٹ کر سکتے ہوں کوئی آپ کا جان پہچان کا آدمی ہو کیونکہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک گروہ پکڑا گیا ہے اور یہ واحد گروہ نہیں ہے اس کے علاوہ دیگر بھی گروہ ہیں اب یہ جو نیا گروہ پکڑا گیا ہے اس نے بڑے پیمانے پر یہ سارا کچھ کرنے کی کوشش کی اور بتایا جاتا ہے کہ ان گردوں کو بیچ کر کروڑوں روپیہ انہوں نے کمایا ہے اور یہ جو گروہ ہے ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ لوگوں کو جو ہے وہ نوکری کا جانسہ دیتے تھے اور ان کو پھر اسلام آباد لے جاتے تھے یعنی کہ یہ صرف لہور تک معاملہ نہیں ہے ان کو اسلام آباد لے جا کر ان کے ساتھ یہ سارا کچھ کیا جاتا تھا اسلام آباد میں جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ ایک فارم ہاؤس ہے اس فارم ہاؤس میں ان کو لے جایا جاتا تھا وہاں پر ان کے پاس ڈاکٹرز تھے اور وہ جو ڈاکٹرز ہیں ان کی بھی گرفتاری کی کوشش کی جا رہی تھی جو کہ اس سب میں ملویس ہیں کیونکہ لوگوں کو تو یہ لے گئے ہیں اب اصل اگے معاملہ ہے کہ ان کا گھردہ کیسے نکلے گا یہ کوئی جو ہے وہ اتائی کا کام نہیں ہے یہ ایک پروفیشنل بندے کا کام ہے کہ وہ گھردہ نکلے بھی اور اس کے بعد جس کو آگے لگنا ہے وہ بھی لگائے تو یہ بڑا ہی جو ہے وہ باریکی کا کام ہے اور ایکسپرٹ بندے کا کام ہے تو اس سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ کوئی اچھے ریپوٹیشن کے جو ڈاکٹرز ہیں جو ایکسپیرینس ڈاکٹر ہیں وہ اس گروہ کا حصہ ہے جو کہ ہو سکتا ہے آپ کے بھی ڈاکٹرن ہو آپ ان کے ساتھ میڈیسن ان کے پاس لینے جاتے ہوں جو کہ بڑے بڑے ہسپیٹلز میں کام کر رہے ہوں اور جو پولیس نے اس حوالے سے تحقیقات کی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جو ملزمان ہیں ان کا جو ٹارگٹ ہیں وہ کون ہیں یہ آپ کو سن کر جو ہے وہ حیرانی نہیں ہونی چاہیے کہ ایک تو چیز یہ ہے کہ بیروزگاری بیروزگار لوگوں کو پکڑا جاتا ہے دوسرا یہ ہے کہ وہ لوگ جو گریب ہیں پڑے لکھیں نہیں ہیں ان کو بیٹر فیوچر کا لالج دے کر اس طریقے کا گام کیا جاتا ہے تو جو گریب لوگ ہیں ان کو یہ لوگ جو ہے وہ اس طریقے سے پنچاتے ہیں اور جو بٹے کے اوپر مزدور ہیں ایٹوں والے جو بٹے ہوتے ہیں وہاں سے لوگوں کو جو ہے وہ لے جایا جاتا تھا اور یہ جو گروہ ہے اس میں چار ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے اور جو دیگر ملزمان ہیں ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور لوگوں کو یہ لے جاتے تھے اور جا کر کہتے تھے کہ ہم نے آپ کا میڈیکل ٹیسٹ کرنا ہے نوکری پر رکھنے کے لئے اور میڈیکل ٹیسٹ کے بہانے ان کو بے ہوش کر دیا جاتا تھا اور اس کے بعد ان کا گردہ نکال کر پچیس کا یا پچاس لاکھ تک بھی وہ سیل کیا جارہا تھا تو یہ وہ سوسنات صورتحال ہے یہ ایک بہت بڑا سکینڈل ہے جو کسی محضب ملک میں ہوتا تو میرے خیال میں اب تک ٹیلی ویژن پر لائیو ٹرانسمیشنز چل رہی ہوتی لوگوں کو اگاہ کیا جا رہا ہوتا لیکن یہاں پر آج بھی پاکستان کا ٹیلی ویژن یہ دکھا رہا ہے کہ عمران کان کی جو ساب کا بیوی ہے ان کے اوپر ایک اور شخص نے آ کر الزام لگا دیا ہے پاکستان میں ان کی پریارٹیز کیا ہے یہ کیا دکھانا چاہتے ہیں لوگ کیا دیکھنا چاہتے ہیں یہ چیز ہمارے سامنے ہے تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ خود ہفاظت کریں ان لوگوں کے اوپر نہ آ رہے ہیں